بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان کی تلاوت اور ترجمہ اور پھر تفسیر ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین بیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من ابائی موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یومنون ان فرعون لا فی الارد و جعل احلها شیئن یستدعفو طائفت منهم یزبی ہو ابناءهم و یستحی نساءهم انہو کان من المفسدین ونرید ان نمن عللذی نستدعفو فی الارد ونجع لهم ائمتم ونجع لهم الوارسین ونمکنا لهم فی الارد ونوری فرعون وہامان وجنودہما منهم ما کانو یحزرون وعوخینا الى ام موسیٰ عن ارضیه فائزا خفت علیه فالکیه فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی ان رادوه اليکی و جائلوه من المسلین فالتکتا آل فرعون لیکون لهم ادو و حزن ان فرعون وہامان وجنودہما کانو خاتین وقالت امرات فرعون قرط این لی بلک لا تقتلوا عساء ان ینفعنا او نتخزه ولدم وهم لا يشعرون واسبخ فعاد ام موسیٰ فارغ ان قادت لا تبدی بهی لولا ان ربطنا على قلبها لتکون من الممنین وقالت لاختہی کسی ہے فبسرت بهی ان جنب وهم لا يشعرون وحرمنا لیه المرادیہ من قبل فقالت حل ادلکم على احل بیتی یقفلونه لکم وهم له ناسحون فرددناه الى امہی کی تقرعینها ولا تحسن ولتعلما ان وعد اللہ حق ولیکن اکسرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم اب ان آیات کا سادہ ترجمہ ہوگا یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فیرون کی سچی خبر ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں بے شک فیرون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا ان کے بیٹوں کو زبا کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا بے شک وہ فسادی تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فیرون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا ان کی طرف سے خطرہ ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہم کیا کہ اس سے دودھ پلا پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریاء میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے تو اسے اٹھا لے تو اسے اٹھا لیا فیرون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو بے شک فیرون اور حامان اور اس کے لشکر خطاکار تھے اور فیرون کی بی بی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے اور وہ بے خبر تھے اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈارس بنداتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دیں اور اس کے خیرخوابی ہوں تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنٹی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اب انہی آیات کی تفسیر جو ہے کافی حد تک تفسیر جو ہے وہ خلاصہ تمہید میں بیان ہو چکی ہے بہرحال کچھ وہ میں تو ارادت ہوں مزید اور کچھ اس میں نہیں جو بات آئی وہ اب آ جائے گی تو اس سورہ کے جو پہلے چار کو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فیرون کے حالات ابتدائی جو حالات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ یہاں بیان ہوئے ہیں جبکہ زیادہ تفصیلی حالات اور جو آخری حالات ہیں مدین سے واپسی اور اس کے بعد فیرون کا رکھونا وہ سارا وہ جادوگروں کا واقعہ اور سامپن کے جو ہے وہ جادوگروں کے سامپن کھانے کا اور سارا وہ سورہ شورہ میں ہے سورہ تاہہ میں ہے سورہ بکرہ سورہ راف اور بہت سے سورتوں میں بھی یہ واقعات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو یہ آیات جو ہیں اور اس روشن کتاب کی جو یہ جو آیات پڑھی جا رہی ہیں یہ آپ جو ہے وہ نشانیاں لے کے موسیٰ اور فیرون کے مطلق جو ہے وہ آپ کو سچی خبریں آپ کو دے رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کو بتائیں جو ایمان لائے چکے ہیں یا ایمان لانے کی خواہش رکھتے ہیں بے شک فیرون جو ہے وہ زمین پہ غلبہ حاصل کر چکا ہے اور یہ بڑا فساد کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے بنی سرائیل کے جو کمسور لوگ ہیں ان پہ یہ بہت زیادتیاں کر رہے ہیں اور ان سے کام لیتا ہے زیادہ مشکت کے کام کتی باڑی کے اور دوسرے جو کام ہیں تعمیرات کے کام تو یہ جو وہ یہ تھا کہ یہ بیٹوں کو جو ہے بنی سرائیل کے بیٹوں کو وہ زبا کرتے تھے اور جو عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے اور وہ یہ آگے یہ واقعات ان کے ابتدائی جو ہیں پہلے میں نے تمہید میں زیادہ بتا دیا کوئی تھا اب یہ ابتدائی جو ان کی پیدائش اور کیسے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے فراؤن کے ہاتھوں سے مسلہ اسلام کو جو ہے نا وہ زندہ رکھا تو کیونکہ یہ بیٹوں کو جو سبا کرتے تھے جیسے میں نے تمہید میں بتایا کہ ان کو خدشہ تھا فیس کو فراؤن کو بتایا تھا کہ یا خواب آیا تھا یا اس کے جو کہن تھے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی سرائیلیوں کا یہ جو بنی سرائیل سے بچہ ہوگا بڑا ہوگے تمہاری حکومت کا ختمہ کرے گا تمہیں قتل کرے گا تو وہ اس خدشے سے آپ جب ولادت ہوئی مسلہ اسلام کی تو اس کی ماں کو بہت خوف ہوا کہ آپ یہ پکڑ لیں گے اور اس کو جو ہے نا لے جائیں قتل کرتے ہیں کہ تو اللہ تعالی نے ان کو بشارت دی وحی دی کہ نہیں فکر نہیں کرو تو یہ جو بچہ ہے آپ اس کو جب تک ہوتا ہے تو فراؤن کو پتا نہیں چلتا تو وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر یہ بھی اللہ تعالی نے ہکم دیا کہ جو اس کو دو تین مہین نے جب ہو چکے تو پھر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ آپ یہ خدشہ ہے تو اس کو صندوق میں بند کر کے تو آپ اس کو جو ہیں ترہاں میں ڈال دیں تو باقی فکر نہیں کرو میں اس کا محافظ ہوں یہ میرا نبی ہوگا رسول ہوگا اور اس کو آپ لٹا دیں گے اس کو اور یہ آپ پریشان نہ ہو تو مرد کی مانیہ سے کیا تو اس کو یہ جو صندوق جو ڈالا تو پھر آپ ایک بہن تھی فیراؤن کی تو یا تو اس کی مانیہ بیٹی کو کہا کہ تم بھی درہا کے ساتھ ساتھ چلو اور ان کو دیکھتی رہو کہ کہیں ان کو کہاں جاتے ہیں نقصان نہ ہو تو مگر لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ اس میں نگاہ رکھ رہی ہیں پھر لوگوں کو شک ہوگا کہ یہ کیا ہے صندوق میں تو وہ ساتھ ساتھ جو انہیں درہا کے وہ چلتی گئی تو وہ جو ہے آگے فیراؤن کے لوگ تھے درباری تھے انہوں نے صندوق کو دیکھا اور یہ صندوق تیرتا ہوا جو جب جا رہا تھا تو انہوں نے اس کو نکال کے تو فیراؤن کے پاس لے گئے اور انہوں نے جب صندوق کھلا تو اندر ایک بچہ تھا تو درباری تھے انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرف سے آ رہا ہے جس طرف بنی سرائیلیوں کی آبادی ہے لگتا ہے یہ بنی سرائیل کا ہی ہے تو اس کو فیراؤن کو بیوی نے ایک عورت تھی اس نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کر اور اس کو ہم پال لیتے ہیں پھر ہمارا کوئی فائدہ دے گا نفع دے گا اور یا اس سے بیٹا ہی بنا لیں گے تو کسی کیا پتا چلے گا تو اس کے کہنے سے تو فیراؤن بھی مان گیا تو پھر یہ ہوا کہ ان کو جو دودھ بلانے کے لیے نانیوں دھائیوں کو بلائیا بہتوں کو مگر اللہ تعالی نے دودھ پہ حرام کر دیا ہوا تب یہ اسی ایک آیت میں ہے تو کسی کا دودھ وہ پینے کو تیار نہیں تھے تو پھر یہ جو مرسی علیہ السلام کی بہن جو ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہی تھی کہ کہاں ہے کیا ہو رہا ہے اندر محل میں تو جب اسے پتا چلا کہ سب دھائیوں کا دودھ انکار کر دیا ہے یہ نہیں کہا تو وہ اندر گئی تو اس نے کہا کہ وہ ایک عورت کو جانتی ہے وہ سکتا ہے یہ وہ اچھی عورت ہے اور یہ اس کا دودھ بھی پی لیں وہ اس کو پال بھی دیتے ہیں تو وہ مان گیا جاؤ لیا اس کو وہ محلی علیہ السلام کی ماں ہی تھی مگر کسی کو معلوم نہیں تھا تو وہ لے آئی اپنی ماں کو تو وہ اس نے محلی علیہ السلام نے ان کا وہ دودھ پینا شروع کر دیا تو تربار والوں نے جو ہے وہ محلی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو دیا کہ جب تک دودھ ان کا پلانا ہے تو تم پاس رکھو تو اس مدت تک تو پھر اس کے بعد جب دو سال یہ اس کے کچھ بعد وہ واپس محلی علیہ السلام کو محل میں فیراؤن کے پاس چھوڑ دیا باقی ان کی آگے پر پرش وہاں پہ ہی ہوئی جو باقی آگے جو آئیات ہے ان میں وہ آئے گی کہ جو آنی کی حالات اور اس کے بعد کیا ہوا تو یہاں پہ اس کی تفسیر یہ ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی